مران خان صاحب ہیں موجودہ دور میں جن کی حکومت کو بنانے میں جن کی حکومت کو لانے میں فوج نے اوپن کھل کر ساتھ دیا اتنا کھل کے ساتھ کبھی کسی کا نے دیا گیا لیکن انہوں نے سمجھا کہ ایک آدمی انصاف کے بات کر رہا ہے ایک آدمی بہترین ریکارڈ رکھتا ہے اس نے ہاؤسپٹل بنا کے دکھایا جو دنیا کا بہترین ہاؤسپٹل ہے اس نے یونیورسٹی بنا کے دکھائی جو دنیا کے بہترین یونیورسٹی کے لیے جا رہی ہے جس نے کھیل کے مدان میں پاکستان کو عزت دی اور دنیا میں ایک نام کمائیا جس کے مزاج کے اندر کو لارچ نام کی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی کھل کے سپورٹ کیا لیکن جب کھل کے سپورٹ کیا گیا تو عمران خان صاحب کو ایک اکثریت سیسی جماعتوں کے اندر اکثریت مل گئی اکثریت ملی لیکن اتنی اکثریت نہیں ملی کہ وہ حکومت بنا سکتے یہاں سے مجھے پہلا اختلاف عمران خان صاحب سے شروع ہوا اور جو سوال ہے کہ مجھے ان سے محبت کیوں عمران خان سے مرے محبت کا جو سفر شروع ہوتا ہے مجھے نام لینے میں کوئی ہر جنیا میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں منچسٹر میں شیر ربانی اسلامی سینٹر جو میرے والدے کرامی رحمت اللہ لہنے بنوایا دو شیر ربانی اسلامی سینٹر منچسٹر کے اندر جہاں پانچ وقت کی نماز بھی ہوتی ہے جمعی کی نمازی بھی ہوتی ہے بچوں کو تلیم و تربیت بھی دی جاتی ہے جب میں وہاں جاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ جمعی کی نماز ادھر پڑی جائے اسی مسجد کے ایک نمازی ہے چودری منظور صاحب جن کی ایک پرائیویٹ کمپنی بہت بڑی ہے منچسٹر میں مارکو ٹریڈر وہ کئی دفعہ مجھے محبت سے اپنے دفتر لے جاتے تھے جمعی کے بعد آئیں ادھر چاہ پیتے ہیں اور جب میں ایمینے تھا دوزار دو کے الیکشن کے بعد تو چودری منظور صاحب نے مجھے کہنا کہ میاں صاحب آپ عمران خان کا ساتھ دیں عمران خان بہت اچھا آدمی ہے انہوں نے تعریفیں کرنی تعریفیں بتانی اور چودری منظور صاحب چونکہ ان کے ابتدائی عمران خان صاحب کے دوستوں میں سے رفقہ میں سے ہیں اور پانچ وقت کے نمازی ہیں بھاریش ہیں اور پھر کروڑ پتی عرب پتی تاجر ہیں تو جب ایسا بندہ جو پانچ وقت کے نمازی ہے اور بہت بڑا تاجر ہے اگر وہ کو بات کہے گا تو اس کی بات کے اندر وزن تو ہے کہ جب وہ کہیں گے جی عمران خان ہماری عام مساجد کے آئیمہ دین کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا عمران خان سمجھتا ہے تو یقیناً میرے لیے وہ بات اعتماد کے لائق تھی اور پھر ہمارے دوست لندن میں پروفیسر عبدالوید مغر انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی طریفیں کرنی کہ میاں صاحب میں ان کے بہت قریب ہوں بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا لیڈر ہے آپ اس کا ساتھ دیں پھر نانا اجاز صاحب جو ہمارے شہو پوری کی ہیں لندن میں تحریک انصاف کا وہ فانڈ ریزنگ کے اندر بھی ہمیشہ فرنڈ پہ رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ کمپین کرنی تو یہ دو تین بندے ایسے ابتدائی طور پر تھے کہ جو انگلینڈ میں مجھے جب بھی میں جاتا تھا تو مجھے ضرور فورس کرتے تھے اور جب پھر میں عمران خان صاحب کے قریب ہوا تو دل میں اور محبت پیدا ہوئی یقیناً میں نے انہیں ویسے ہی پایا جیسا میں سن رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی لالچ والی چیز نظر نہیں آئی اور جب خان صاحب بات کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک کی صیرت کے مطابق لوگوں کو چلانا چاہیے تو وہ سمجھتے ہیں اندر سے بات کرتے ہیں انہوں نے نبی پاک کی صیرت پڑھی ہے پوری اور سمجھا ہے کہ ہمارے نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سنت ہے اصل تو بات ہی یہ ہے قرآن پاک کو جب پڑھ کے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اصل تو دین ہی یہ ہے تو وہ ان کے اندر ایک جو کانفیننس پیدا ہوا دین کے معاملے میں اسے جذبے کے ساتھ وہ انہوں نے سیاست شروع کی اور وہی باتیں وہ اپنی میڈگوں میں کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ خان صاحب کے اندر جو تڑپ ہے وہ سچی ہے اور یقیناً اس کے اندر ان کا اخلاص موجود ہے تو بہرحال جب مجھے میاں نواز شیف صاحب سے کچھ اختلافات ہوئے اور پھر میں نے یہ سوچا کہ پولی ٹیکس کے اندر ایکٹیو رولت آ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں ایم اے نے بھی رہا چکا تھا زلہ ناظم بھی رہا چکا تھا ایم اے نے تو مہیاں نواز شیف صاحب کے ٹیکٹ پہ تھا اور زلہ ناظم میں خیر جماعتی الیکشن میں تھا اگرچہ چودی پرویزلائی صاحب نے میرے بانی کی اور میرا ساتھ دیا اور مجھے پسند کیا لیکن وہ خیر جماعتی الیکشن تھے اور میں نے واضح پرویزلائی صاحب کو چیم منسٹر کی ٹیبل بھی وہ بیٹھے تھے نعیم چکا صاحب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کی جماعت جوائن کرنے کا اعلان نہیں کرنا انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ غیر جماعتی الیکشن ہے لیکن غلط فہم یہ لوگوں ہیں کہ جی نون کے بعد کعب میں چلے گئے میں نے مسلم نیون میں تھا اور طریقہ انصاب میں شامل ہوا اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی جماعت فیلال جوائن نہیں کی اچھا اب جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب برستگ دار آگئے مجھے جو پہلے اختلاف ہوا جس کا میں نے اظہار نہیں کیا ان کے ساتھ لیکن مجھے ہوا میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب خود پرائیم میسٹر نہیں بنیں گے یا اپنے کسی نہ کسی نمائندے کو بنائیں گے جیسے کہ شوکت خان نے بنایا لیکن خود اس کے بگ باس نہیں بنے یونیورسٹی بنائی خود اس کے چانسلر نہیں بنے یا اپنے ہاتھ میں کلم نہیں رکھا طاقت کا سپورٹ کرتے رہے سرپرستی کرتے رہے اور خیبر پختون خان میں حکومت خان صاحب کی بنی خود جا کے چیم میسٹر نہیں بنے وگرنا ہمارے شباز شیف صاحب تو وہ عارضی طور پر انہوں نے چیم میسٹر بنا دیا تھا خوصہ صاحب کو اور پھر رضائن دے کہ خود چیم میسٹر بن گئے چونکہ پہلے وہ ایم پی نہیں تھے پھر ایم پی ایک سیٹ پہ وہ جیتے تو یہ ٹرینڈ تو ہماری سیاست میں ہے کہ جو بگ باس ہوتا ہے پارٹی کا وہ کہتا ہے میری یاد میرانا چاہیے تو عمران خان صاحب بھی خیبر پختون خان میں عارضی طور پر کسی کو چیم میسٹر بنا کے دوبارہ خود بن سکتے تھے وہ نہیں بنے تھے تو جب خود وہ چیم میسٹر نہیں بنے تھے خیبر پختون خان کی حکومت ایکسیلنٹ چلی اور وہ ایکسیلنٹ چلنے کے وجہ تھی کہ دوبارہ لوگوں نے دو تہائی کے ایکسیلنٹ سے خیبر پختون خان میں پی ٹی اے کو ووٹ دیئے پہلی حکومت کی اچھی کارکردگی کی وجہ تھی اس کا ریفلیکشن بہترین آیا اور شوکت خانم کا ریکارڈ موجود تھا کہ خان صاحب نے شوکت خانوں کو بنایا فانڈ ریزنگ کی سرپستی کی لیکن خود اپنے ہاتھ میں طاقت نہیں رکھی تو ان چیزوں کو دیکھ کر میں سمجھتا تھا کہ امام خمینی کے طرح امران خان صاحب بھی نظریاتی آدمی ہے بے لاؤس ہے کوئی لالچوں کی طبیعت میں نہیں ہے پیچھے بیٹھیں گے اور بطرے پرائن میسٹر جانگیر ترین صاحب کو شاہ ملکریشی صاحب کو یا جس پہ بھی ان کا اعتماد ہوگا اپنے رفقہ میں سے کسی کو بنائیں گے اگر یہ وہ کام کرتے تو زیادہ بہتر تھا باہرحال یہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب سے غلطی ہوئی جو وہ خود وزیر اعظم بنے نہیں بننا چاہیے تھا کیوں میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کا جو ذہنی لیول ہے وہ پرائن میسٹر کے سیٹ سے بہت اوپر ہے پرائن میسٹر کے سیٹ ان کی سوچ سے چھوٹی سیٹ ہے تو انہیں پیچھے بیٹھ کر سرپرستی کرنی چاہیے تھی خود پرائن میسٹر بھان کے نہیں بھیاننا چاہیے تھا کیوں کہ جو لیڈر ہے جس کی فلوسفی چار رہی ہے جس کا نظریہ چار رہے ہیں جس سے لوگ محبت کر رہے ہیں اگر وہ غلطی کرے تو مجھے بتائیں لوگ شکایت کس کو کریں اگر اس کا نمائندہ آگے کو بیٹھا ہوگا پرائن میسٹر کے طور پر اچھر منسٹر کے طور پر تو لوگ غلطی کی نشان دیں جاگر لیڈر کو کر دیں گے جب لیڈر خود غلطی کرے گا تو بتائیں گے کس کو تو لہٰذا میری یہ سوچ ہے جو امام خمینی کا فارمولا تھا آج کے دور میں ایکسیلن فارمولا وہی ہے کہ جس کی فلوسفی چار رہی ہے وہ واج کرے سرپرستی کرے نگرانی کرے اپنے ہاتھ میں طاقت کلم کی مت لے طاقت کلم کی طاقت اپنے کسی نمائندے کو دے اپنے کسی ورکر کو دے اپنے ہاتھ میں نہ لے بارہ جیے خان صاحب سے میرا پیدا اختلاف ذہنی طرف ہوا کہ یہ غلطی کر گیا خان صاحب اور پھر جب اکثریت نہیں ملی تھی تو خان صاحب چونکہ ایک فلسفے کے تحت آئے تھے ہم نے انصاف قائم کرنا ہے ہم نے رول اف لا پیدا کرنا ہے ہم نے ریاست مدینہ کو فالو کرنا ہے تو جب اکثریت خان صاحب آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ کیسے کر سکتے تھے جب آپ نے ایم کی ام کو ساتھ ملایا مسلمی کاف کو ساتھ ملایا کچھ ازاد لوگوں کو ساتھ ملایا جب اتنے لوگ آپ کو ساتھ ملانے پڑ گئے تو مجھے بتائیں آپ کیسے آپ نے فلسفے کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے یہ آپ کی بہت بڑی غلطی تھی کہ آپ نے حکومت بنا لی آپ کو حکومت بنانی ہی نہیں چاہیے تھی پانچ سال اور انتظار کرتے ہیں منیمم ففٹی بان پرسنٹ اکثریت آپ کے پاس آتی اور دو تہائی اکثریت بنانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ملا لیتے تو وہ ٹھیک تھا لیکن حکومت بنانے کے لیے جب آپ کو ساتھ ملانے پڑ گئے تو کمزور تو آپ پہلے دن ہی ہو گئے تاکہ تو پہلے دن ہی آپ نے اپنی لوز کر لی اور آپ کو یہ سمجھے نہیں آئی بہرحال یہ دو غلطیاں آپ سے ہوئیں اس کے بعد جب حکومت خان صاحب کر رہے تھے مجھے ذاتی طور پر تو خان صاحب کے اندر کوئی لالچ نظر نہیں آیا نہ لالچ تھا نہ ان کے لالچ طبیعت میں ہے لیکن ان کے وزراء اور پھر نیچے چیم منسٹر جو عثمان بزدار صاحب جیسا شریف آدمی لگا دیا جن کا ویمہ گمان بھی نہیں تھا جو شاید ایم پی اے کا ٹکٹ بھی کسی نہ کسی کو ریکویسٹ کر کے انہوں لی اور ایم پی اے وہ بن گئے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو منسٹر بھی لیا جائے گا ان کو آپ نے چیم منسٹر بنا دیا ان سے تو سبالہ ہی نہیں گیا پندرہ بیس دن مہنہ تو وہ سمجھ نہیں سکے کہ میں ساتھ مجھ بان گیا ہوں تو یہ غلطی پتہ نہیں کیوں خان صاحب سے ہوئی اور میں جی سمجھتا ہوں بہت سوچا کہ آخر یہ غلطی کیوں ہوئی اور میرے خیال میں وہ اس لیے ہوئی کہ جانگیر ترین صاحب گروپ کا ایک پریشر تھا شامد کریشی صاحب کا پریشر تھا علیم خان صاحب کا پریشر تھا تو بجائے اس تھے کہ ان دو تین کے اندر جن کے گروپ تھے کسی پر خان صاحب حاضر آکھتے تھے سب لیے قبول کر لینا تھا خان صاحب نے سوچا کہ نہیں ایک شریف صاحب اندال لگا دے جو سب کے لیے قابل قبول ہو تو یہ بہت غلطی خان صاحب سے ہوئی شدگی سے غلطی ہوئی لیکن میرے تو خیر بوزار صاحب میرمان ہیں صاحب بات ہیں اگر عثمان بوزار صاحب سن رہے ہیں تو میں ملکل ان کا ہر لمحہ شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ تو انہوں نے حضور شیعر ربانی رحمت اللہ علیہ السلام کے بہت محبت کی جو بھی بات میں ریکویسٹ کرتا تھا اس کو وہ پھول پیناتے تھے اس بات کو اصل سمجھتے تھے بلکہ شروع شروع میں جب میں ایک دو دفعہ ان سے ملا ہوں تو وہ میرے آگے بھی نہیں چلتے تھے وہ مجھے آگے چلاتے تھے اگرچہ میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے لیکن وہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے لیکن پولٹیکلی عثمان بوزار صاحب کا ظاہر ہے یہ لیول تو نہیں تھا شریف آدمی تھے اور پھر ان کی شرافت کا جو نجاز فیدہ بیوروکریسی نے اٹھایا نیچے کرپشن کئی گناہ بڑھ گئی تھانا کچھری کے لیول پہ اور سیکٹریٹ لیول پہ کہ جو پیسے دیتا ہے اس کی بات سنی جاتی تھی اور پی ٹی اے کے منسٹر یا پی ٹی اے کے ایم اے ایم پی جو بات کہتے تھے کہ یہ سچا بندہ ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو تھانے در کہتے تھے نہیں یہ تو جناب وہ فلاں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہی بندہ شام کو دس دار پیہ دیتا تھا تو وہ اپنی بات منوا کے کھارا جاتا تھا اس وجہ سے پی ٹی اے کے ایم اے ایم پی بہت پرشان تھے کہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور اسمان بزار صاحب کی گریپ نہیں تھی اور بیروکریسی کو یہ چانس مل گیا دو نمریاں کرنے کا لوٹ مار کرنے کا کہ شریف آدمی چیز منسٹر بیٹھا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور پھر نیچے سے کام ڈالتے جاؤ اور یہ تو میں نے منسٹر اس کو پرشان دیکھا ہم میں نے ایم پی اس کو پرشان دیکھا اور اس پرشانی کا پھر میں نے حل ڈونڈا کہ اس کا سلوشن کیا ہے میں نے خان صاحب کو فون کیا اور یہ تو وہ میربان ہی فرماتے تھے کہ جب وہ پرائیم انسٹر تھے تو جتنی دفعہ بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ملاقات کی پانچ دس دن یا پندرہ دن کے اندر اندر واپس پھونا آ جاتا تھا کہ آپ نے ٹائم منگا ہوا ہے تو آپ کال اتنے بجے آ جائیں یا پرسو اتنے بجے آ جائیں تو جب اس ایشو کے اوپر میں نے ٹائم منگا ٹائم میں مجھے مل گیا ہمارے دوست ہیں ہنان علیہ باسی جو کہ نیشنل یوت اسمبلی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور فونڈر بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے اور ہم پرائیم انسٹر ہوس گئے تو میں نے خان صاحب کی خدمت بھی عرض کیا کہ میں نے کہا سر بات یہ ہے عثمان مزدار صاحب نہایت شریف آدمی محبت والے آدمی ہیں اور مجھے تو ذاتی طور پر ان سے بڑی محبت ہے لیکن ان کی گریپ کمز ہو رہا ہے اور نیچے معاملات کنٹرول تھانہ لیول پہ کچہری لیول پہ زرہ لیول پہ نہیں ہو رہے جس کے وجہ سے عوام کے اندر بھی پرشانی ہے اور پی ٹی اے کے ورکروں کے اندر بھی تشمیش ہے تو اس کو سلوشن کریں اس کا حل ڈونے تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی کمیٹی بنا دیں جس میں محمود الرشید صاحب چودہ اجاز صاحب خیبر سے بھی ایک دو بندیں ڈال کے ہم ان پرابلمز کو نوٹ کریں ان کا حل ڈونے اور پھر اس کو بریف کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں تو یہ چیزیں ہم مینج یہ بنیں ان کا حل ہو سکتا ہے خان صاحب نے یہ بات سنی پسند کی میرے سامنے سیف اللہ نیازی صاحب بھی ڈیوٹی لگائی کہ سیف شہرک پوری صاحب سے یہ ٹائم بناو بڑی اچھے بات کر رہے ہیں یہ مینج کریں سیف اللہ نیازی صاحب نے میرے سام ٹائم بھی بنایا بعد میں میرے فون بھی آیا چودہ اجاز صاحب بھی بھی فون چلا گیا اور چودہ اجازت نے میرے سے پوچھا یہ کیا ٹائم بنایا ہے میں نے کہا یہ میں نے بات خان صاحب سے کی تھی اور انہیں کا بڑا چھا کیا آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے لیکن بعد میں سیف اللہ نیازی صاحب نے جو میٹنگ کا ٹائم رکھا ایک دن پہلے وہ کینسل کر دیا اور وہ چیزیں کوئی ریزلٹ نہ لے سکے اب مجھے بتائیں جب پرائیم سٹر لیول پہ یہ بات تو افصیل سے ہوئی احسن طریقے سے ہوئی انہوں نے حکم بھی دے دیا اس بندے کو حکم دیا جو ہر وقت ان کے دائے مائے بیٹھا ہوتا تھا اس نے ٹائم بھی بنایا چودہ اجاز صاحب کو بھی ٹائلی فون چلا گیا لیکن اس کے بعد اس کا ریزلٹ نہیں کو آیا تو کیا یہ خسنے کارکردگی ہے یہ فالٹ کدھر ہے یقیناً یہ خان صاحب کو فالٹ نہیں ہے ان کی ٹیم میں فالٹ ہے لیکن فالٹ تو ہے پھر ایک وقت ایک اوپر دوبارہ میں نے ٹائم لیا وہ ایشو مجھے آیا خیال کہ خان صاحب ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں بچوں کو سیرت نبی پڑھانے کی بات کرتے ہیں میں سمجھ تو دل سے کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں سنکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموس کے بعد قوام متحدہ میں جس جورت سے کی کسی عرب شہزادے کو بھی توفیق نہیں ہوئی دل سے جب باتیں کرتے ہیں ان باتوں کا ایک ایمپیکٹ ہے لیکن جو خان صاحب کی اردگد محول ہے عام عوام سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اریاستہ مدینہ بنائیں گے جو خان صاحب باتیں کرتے ہیں چونکہ اگر ہم نے مسجد بنانی ہے تو ہمیں آرکیٹیکچر بھی وہ چاہیے جو مسجد کے ڈیزائن کو سمجھتا ہے اور اگر شادی حال بنانا ہے تو آرکیٹیکچر بھی وہ چاہیے جو شادی حال کے ڈیزائن اور ڈیمانڈ کو سمجھتا ہے تو جب ریاستہ مدینہ بنانی ہے تو ہمیں وہ افراد چاہیے جو ریاستہ مدینہ کو سمجھتے ہیں تو وہ لوگ جو خان صاحب کی اردگید میڈم جاسمی راشد اور فباد چوزی صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے قابل احترام ممران ہیں ان کو تو نہیں سمجھ ریاستہ مدینہ ہوتی کیا ہے اور کیسے بنیں گی تو بہرحال میں نے اس ایشو کو پھر پھر ٹائم لیا مجھے بتایا کہا جی ٹائم وہ برگیڈیر آم صاحب دیں گے میں نے برگیڈیر صاحب کو فون کیا انہوں نے کہا جب کس لیے آپ نے ملنا ہے میں نے کہا جب وہ کچھ ایشوز ہیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پولٹیکل ایشوز ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانچ چھے دن کے بعد انہوں نے بلا لیا اور یہ میٹنگ میری خان صاحب سے رمضان شریف میں ہوئی اور بڑی لمبی ہوئی ان کی میربانی اور اس میٹنگ میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا برگیڈیر آم صاحب چشیف فرما تھے جو ملٹری سیکٹری تھے اس وقت میں اکیلا تھا اور خان صاحب چشیف فرما تھے اور بہت خان صاحب نے محبت کی جب میں نے باتیں شروع کی ایشوز ان کی بھی دلچسپی کا تھا اور کافی زیادہ اس کے اوپر بات چید ہوئی تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا سر میری ریکویس یہ ہے کہ یہ جو علماء اکرام ہیں تمام علماء اس مزاج کے نہیں ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں اور اسمبلیوں میں جائیں پھر ہمارا جو الیکشن کا ایک سٹائل بن چکا ہے پیسہ لگانے کا دو نمبریاں کرنے کا علماء اس مزاج کے نہیں ہیں نہ اس طرح سے وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن رہاستے مدینہ جو اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو تو کلو اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تو یہ لوگ تو نہیں رہاستے مدینہ کو سمجھتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں آپ تو باتیں دل سے کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں سارے قابل احترام ہیں لیکن جو آپ کا نظریہ ہے اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے تو اس کہتا گری کے بندے چاہئے ہیں تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے جو قابل احترام علماء اکرام ہیں ان کا ایک گروپ تیار کریں پچاس ہاتھ ستر اسی علماء اکرام کا جس میں اہل سنت اہل حدیث اہل تشی تمام مسالک سے جو قابل احترام علماء ہیں تدریسی علماء ہیں ان کا ایک گروپ بنائیں ہر ماہ ان کے ساتھ دو گھنٹے کے نشیست کریں پرائیم میریسٹر ہاؤس میں جب میٹنگ ہوئے گی جب دو گھنٹے میں آپ انہیں بریف کریں گے پورے مہنے کی کارکردگی اور ان سے مشورے لیں گے تو ایک کانفیڈنس لیول پڑے گا علماء اکرام کے مشاورت آنی شروع ہو جائے گی اور اسمبلیوں میں تو نہیں ہیں لیکن مشورے میں تو آ سکتے ہیں اور جب پبلک سامنے بھی یہ تصویریں جائیں گی ہر مہنے تو لوگ بھی سمجھیں گے کہ خان صاحب سچ ملچ ریاست مدینہ کی طرح چل پڑے ہیں اور بات تو لمبی ہوئی اور خان صاحب نے اتنی پسند کی اتنی پسند کی بڑے خوش ہوئے کہنے گا آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے یہ ضرور ہونا چاہیے میرے سامنے خان صاحب نے برگیڈی احمد صاحب آدمی و زمانداری کی پوسٹ پہ ہیں اس بات کیوں تصدیق فرمائیں گے انہوں نے خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی برگیڈی صاحب کی کہ شرکپوری صاحب سے رابطہ رکھیں اور یہ علماء کا ایک گروپ بنائیں اور عید کے فوراں بات کیونکہ رمضان شریف تھا عید کے فوراں بات میٹنگ رکھیں مجھے بھی بڑی خوشی کہ چلو میں خان صاحب کی خدمت میں کچھ باتیں کہہ سکا ہوں ان کو پسند بھی آئی ہیں اب یہ ریزلٹ بھی آئے گا اور پھر برگیڈی احمد صاحب نے مجھے بہت سا میسج کے ذریعے میرے سے کچھ نام لیے تو میں نے کہا یہ آپ کے جو ادارے ہیں ان کے پاس سب نام ہیں بروچستان سے خیبر پختون خواہ سے سندھ سے پنجاب سے وہ دیکھ لیں جو علماء ایسے ہیں جن کی ان کے اپنے مکتبہ فکر میں بھی عزت ہے جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے جو قابل قدر لوگ ہیں ان کا ایک ریشو سے ایک تناسہ بنا لیں تو مجھے برگیڈی صاحب نے فرمایا نہیں آپ بھی کچھ نام دیں میں بھی عرض کر دوں گا تو میں نے بھی کچھ دس بارہ نام جو میں سمجھتا تھا کہ ذمہ دار لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں قابل قدر لوگ ہیں میں نے بھی وہ نام پیش کر دیئے اور پھر برگیڈی صاحب نے خان صاحب نے سعودی عرب پر دورہ آ گیا تو سعودی عرب سے بھی برگیڈی صاحب نے مجھے ورسائل میسج کیا کہ ہم سعودی عرب میں ہیں اور واپس آگے اس کے ڈیٹ کا توین کر رہے ہیں عید کے بعد پھر ڈیٹ کا ایک اوپر بھی بحث میں بسا ہوا میں نے اس کے اندر حامد رضا صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا اور انہوں نے کہا بڑا اچھا کیا اپنے خان صاحب کو توجہ دلائی تو چلو یہ بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے لیکن یہ پھر ڈیٹیں بنتی چلی گئیں لیکن عملی طور پر نہ اس کا اجلاس ہوا نہ کوئی میٹنگ ہوئی نہ تو بھرا بات ہوئی اب یہ کھار رکاوٹ آگئی میری سمجھ سے باہر ہے اس طریقے سے ہیلتھ کی اوپر ایڈوکیشن کی اوپر بھی میں نے ایک تفصیلی خان صاحب میٹنگ کی اور میں نے بتایا کہ جی ایڈوکیشن کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہیلتھ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں نوجوانوں کے ٹاپک کے اوپر میں نے بات کی کہ نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو ہم کیسے ارگونائز کریں نیشنل یوت اسمبلی کا ذکر کیا کہ آپ کے بالکل ساتھ پرائیم میسٹر آوز کے ساتھ ہی نیشنل یوت اسمبلی نے حال بنا لیا ہے تو ان کو ہم مزید طاقتور کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بچوں کی تربیت کرتے ہیں آٹ ڈسٹرک لیول پہ تو خان صاحب نے یہ باتیں بھی بڑی پسند کی لیکن عملی طور پر اس کے اوپر بھی کچھ نہ ہوا تو اب یہ چیزیں میرے لیے بڑی لمحہ فکریہ تھی کہ یہ جکل کیا ہے خان صاحب بات بھی سنتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں ٹائم بھی دے دیتے ہیں لیکن عمل کسی چیز کے اوپر نہیں ہے لیکن میں اس سب چیزوں کا ذمہ دا ٹھہراتا رہا ہوں ان کے آگے سسٹم کا لیکن جہاں پہ اصل قصور اگر میں دیانت داری سے بات کروں تو مجھے خان صاحب کا ہی نظر آتا ہے کیوں کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کے اندر ایسا سیٹ اپ بھی نہیں رکھا ہوا تھا کہ ان چیزوں کے منٹ سے لکھے جائیں ان چیزوں کی اہمیت کو نوٹ کیا جائے اور پھر کوئی یاد ہانی کرائے خود تو ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ ہر چیز ہر کوئی یاد رکھیں جب ٹونٹی فور آور پوری دنیا ان کے ذات میں ہونی چاہیے امریکہ روس برطانیہ سعودی عرب ہندوستان افغانستان ایران چہائنا تو جب وہاں جو پاکستان کے نام وہ بڑا جو کر رہے ہیں اور جو خان صاحب نے پاکستان کے نام گنچا کیا ان کے ایک شہنہ سٹائل سے ان کے باوکار اندازے گفتگو سے ان کے باوکار اندازے چال چلن سے پاکستان کی ذات بڑی ہمارے نوجوان جو بیرون ملک کام کرتے ان کی عزت بھی اپنے اپنے ملکوں میں بڑی تو ان کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر برائے راہ سے امید رکھنا کو یاد رکھیں گے یہ تو پوسی بل نہیں ہے لیکن یہ ٹیم بنانا تو خان صاحب کا کام تھا نا کہ اپنے سیکٹی ایٹ اس طرح کے ساتھ اسٹیبلش کریں کہ جو چیز تیہ ہو جائے وہ سیکٹی اس کو پاکستان جاننا چھوڑے جب تک اس چیز کو مکمل نہیں کراتا یہ سیکٹ اپ خان صاحب نہیں بنا سکے اور غلطی کدھر تھی اب میں بات کروں گا مجھے اختلاف کیا ہے کہ سب کو یاد ہوگا جب خان صاحب نئے لئے پرائیمسٹر بنیں تو خان صاحب نے فرمایا کہ یہ پرائیمسٹر ہوسٹ جو ہے یہاں پہ بنا دیں یونیورسٹی گورنر ہوسٹ کی دیواریں بھی گرا دیں میں بھی حران ہوتا تھا خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں اور میں جو صرف دو بندے چاہیں گے باقی سارے سیکٹریٹ جو ہیں ان کو اپنے دفتروں میں بھیگ دیں میں سوچتا تھا خان جی دو بندوں سے تو یونیورسٹر کے ناظرم پر دفتر نہیں چاہتا آپ پرائیمسٹر کا دفتر دو بندوں سے کیسے جلا لیں گے اب اپنی طرف سے تو وہ سیونگ کر رہے تھے لیکن یہ سیونگ کرنا ان کی بے سمجھی تھی تو مجھے یہ اختلاف ان سے رہا ہے اور یہ اختلاف میں تھا اور یہی ایک پرابلم تھی جس وجہ سے چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کو سیکٹریٹ نہیں خاص بٹھاتے تھے اور وہ چیزیں کو منٹ سے نہیں لکھے جاتے تھے بگرنہ اس سے پہلے میرا جو تجربہ ہے جمالی صاحب سے ملاقات ہوئی اور پرائیمسٹر یا چیم منٹ سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ چیزوں پر منٹ سے لکھے جاتے ہیں وہ چیزیں نوڈ کر لی جاتی ہیں ان چیزوں پر عمل درامت ہوتا ہے لیکن خان صاحب نے اپنی طرف سے بچت کر رہے تھے لیکن یہ بچت جو ہے یہ کہلے سسٹم کی نقصان کا باعث بنی اور پھر خان صاحب نے صحت کارڈ اور بیشوان اس طرح کی چیزیں جو کی جو ان کا ویجن تھا جو ایک عظیم تفہے تھے اس قوم کے لیے انہوں نے سوچا کہ غریب آدمی اپنا علاج کیسے کرائے اور خان صاحب کی یہ کہلے بیشن تھا کہ انہوں نے ہر غریب آدم کو تکڑا کر دیا کہ دس لاگوں اس کی جیم میں طاقت دے دی کہ وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے باکار طریقے سے لیکن میں یہ کہتا تھا کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو آپ نے تقسیم کرنا ہے یہ تقسیم کریں پی ٹی آئی کے علاقے کے جو نمائندہ ہے اس کے گھر سے دے ہر ایک کو لیکن دے پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ خان صاحب نے یہ دفاتر کھول دی اب جب اے سی دفتر کے اندر مل رہے ہیں ہر ایک کو مل رہے ہیں ہر ایک کو ملنا چاہیے تھا تو عام پبلک کے اندر طریقے انصاف کے لیے اپریسیشن پیدا نہ ہوئی ہو اس وقت اگر طریقے انصاف کے بندوں کے گھر سے جو ملتا ملتا ہر ایک کو تو وہ پی ٹی آئی کی طریقے انصاف کی جیسے پیپلز پارٹی نے بیندیر انکم سپورٹ پرورم کھولا کہ یہ بیندیر دے رہی ہے حالانکہ وہ بھی سرکاری تھا تو یہ میرا ایک اختلاف رہا ہے کہ یہ طریقہ کار خان صاحب اپنی طرف سے اخلاص سے کرتے ہیں لیکن ہمارے ماحول کے مطابق وہ چیزیں قابل عمل نہیں ہے یا ان کا ریزلٹ وہ نہیں آتا جو آنا چاہیے یہی وہ چیزیں تھی اب جو میرا سوال ہے اپنے دوستوں سے جو اس کے اوپر سوچتے رہتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حکومت خان صاحب کی تھی پنجاب میں حکومت بھی خان صاحب کی تھی خیبر پختون خان میں بھی حکومت خان صاحب کی تھی لیکن زمنی الیکشن تقریباً سارے ہار رہے تھے حکومت تھی اور زمنی الیکشن ہار رہے تھے کیا وجہ تھی آخر کوئی کار کردگی میں نقص تھا کہ عوام میں مقبولیت نہیں آ سکی تھی مہنگائی کا ایشو بھی تھا کمزور حکمت عملی بھی تھی پرابلم تو تھی اور آخری جو زمنی الیکشن ہوئے خان صاحب کی حکومت میں جس میں لاہور کے جو الیکشن تھے جس میں خان صاحب کے کینگ ڈینڈ نے ڈرتے ہوئے اپنے کاغذاتے ریجیکٹ کرا لیے ٹیکنیکل طریقے سے کہ آردو جانے ہیں تو کاغذی نہ جمع کروں اور پھر جب خان صاحب حکومت سے اترتے ہیں تو جو مقبولیت ملتی ہے کہ ہر الیکشن خان صاحب جیتنا شروع ہو گئے اب جب حکومت میں تھے تو ہار رہے تھے جب حکومت میں نہیں تھے تو جیتنا شروع ہو گئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پلوٹیکل سائنس کا جو ہار رہے تھے اس لیے کہ کار کردگی کے اوپر لوگوں کی اتمنان نہیں تھا ورکروں کو اتمنان نہیں تھا اور جب خان صاحب نکلے گورمنٹ سے تو سب کو محسوس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا شریف آدمی تھا اور نکالنے والے کون ہے زرداری صاحب شباز شریف صاحب جن کے خلاپ پہلی لوگ تھے اور وہ ایک رییکشن آیا اس رییکشن سے دوبارہ لوگ خان صاحب کے نیچے جمعانا شروع ہو گئے اور پھر ایسی کام جبیں ملی کہ خان صاحب نے نونوں سیٹیں جگدم جیتنی اکیلے نے نونوں سیٹیں جیتنی شروع کر دی جس سے تمام پاکستان میں داقتوں کو خان صاحب نے پرشان کر دیا تو بہرحال جو ابھی آخری پرابلمز پیدا کہاں سے ہوتی ہیں جو امپورٹنڈ ڈیشو ہے ٹاپک آف دا ڈی جو ہے جس کی وجہ سے ملٹری کو بن جائز الزامات لگے اور لوگوں کی دلوں میں یہ پیدا ہوا جی ملٹری جو ٹربل پیکر ہے اور ملٹری کے بارے میں یہ پرابلمز پیدا کرتی ہے عدمی تمہار جو خان صاحب پہ ہوئی خان صاحب نے خود کسی کو سمجھانے کی منانے کی کوشش نہیں کی زرداری صاحب کسی کے جان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کسی سے محبت کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو منانے کی کوشش کی اور نہیں کی چھباز شیف صاحب نہیں کی صاحب نے کوشش اپنی اپنی کی لیکن عمران خان صاحب نے کسی ایک ایم 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 کو بھی فون کیا ہو مجھے بتا دیں کسی کو فون تک نہیں کیا عصد عمر صاحب نے کیا ہو تو وہ بتا دیں شاہ مدکریش صاحب نے کسی کو فون کیا ہو مجھے وہ بتا دیں کسی کو کہا ہی نہیں تو کیا پولیٹیکلی حق نہیں تھا جب زرداری صاحب زور لگا رہے تھے تو تحریکی انصاب بھی دوسری طرح زور لگاتی کہ ہمارے لوگ ہم سے بیشنے مت ایک جگہ پہ رہیں کسی کو کہا ہی نہیں اب جب کہا ہی نہیں ہیں اور وہ ترلے کر کر کے پیار سے محبت سے جیسے بھی انہوں نے فارم نے استعمال کیے لوگوں کو کٹھا کر لیا اور لوگوں کو مخالف کر لیا اور پھر اسی طریقے سے ایمکی ایم اور مسلم نے کاف اور ان کو بھی انہوں نے قابو میں لیا ہے تو خان صاحب اگر گئے بھی ہیں چود شاہ صاحب کے پاس اور ایمکی ایم کے دفتر میں بھی لوگوں کے باہر پر کہنے کے باوجود تو جا کے سیاسی بات نہیں کو کی وہاں جب گئے ہیں تو انہوں نے سمپل یہ بات کی کہ کیا حال ہے جی خریت ہے ٹھیک ہے اور یہ شکواہ میں سننے کو ملا کہ خان صاحب آئے ضرور ہیں لیکن انہوں نے کوئی سیاسی بات ہی نہیں کی ادم اعتماد بات ہی نہیں کی تو میں نے ذاتی طور پر ملی عمران خان صاحب سے لہور میں جو میٹنگ ہوئی جس میں تمام ایم پی ایم موجود تھے جب وہ پرائیم ایسٹر تھے اور لہور تشیف لائے ادم اعتماد ہو رہی تھی اسمان بزار صاحب بیٹھے تھے وزراء بھی بیٹھے تھے باقی ہمارے ایم پی ازارات بھی بیٹھے تھے اور ہماری جو میٹنگ ہوئی ہم چار بندے دین صاحب تھے اشرف انساری صاحب تھے اور میں تھا تو جو ایک رواج ہے کہ بس جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جان بھی دیں گے قربانی بھی دیں گے جو مرضی ہو جا آپ کے ساتھ بھی چھوڑیں گے یہی جملے سب ایم پی ازارات بولتے بلتے رہے اسی طرح کے واحد میرے خیال میں میں ہی تھا جس نے تھوڑا سا خان صاحب کو متوجہ کیا اور کچھ باتیں وہ کی جو ٹاپک آف دا ڈے تھی ایک بات جو میں نے خان صاحب سے کہی کہ خان صاحب جب آپ پرائیم اس میں بنے ہیں اور اس کے بعد مسلم لی انون سے اور پپلز پارٹی سے چونکہ ظاہر ہے میں بھی مسلم لی انون کے ٹکر سے ایم پی ہوا تھا فیصل نیازی بھی مسلم لی انون کے ٹکر سے ایم پی ہوئے تھے اور ہم دو وہ بندے تھے جو شروع سے پپلز تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور پھر ٹکٹو کی بندر بانڈ کے اندر جس کا پھر میں ملزم عمران خان صاحب کو نہیں ٹھہر آتا نیچے ان کی جو حیراکی تھی انہوں نے اس وقت جو بھی غلطیاں کی کی اور اپنی جاروں کو پالا یا غلطیاں کی یا جو بھی ٹکٹ نے بیچ کی یا کیا کیا اور کیا نہیں کیا جس وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ سینٹر پجاب جو جیت رہا تھا اب یہ لوس کر جائیں گے اور کر گیا تو بہرحال ہم دو کے علاوہ باقی تو مسلم لی انون کی بندے تھے اور کچھ پپلز پارٹی کے تھے تو میں نے کہا سر ہم چودہ تھے جن کو آپ نے بنی گالا بلایا اور آپ نے شکریہ ادا کیا چائے پلائی اور محبت کے باتیں کی یہ چودہ سے اٹھائیس ہونے چاہیے تھے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آئیس ایسا سب چھوڑ گئے ہیں جو بھی چھوڑ کے جاتا ہے اس کو پیچھے پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے کیوں چھوڑ گئے ہیں تو سیاست ایسے تو سرجی نہیں چلتی تو میری ریکویسٹ آج کے حساب سے یہ ہے یعنی یہ میں نے باتیں جو عمران خان صاحب جگی عثمان بزدار صاحب کے سامنے کہ سر آج کے حساب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو جہاں گیر ترین صاحب کو ضرور ٹچ کریں اپنے اپرے کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ دوستوں کا گروپ ہے اور علیم خان صاحب کے لئے تو میں نے عرض کیا جی عثمان بزدار صاحب کی ڈیوٹی ابھی لگائیں کہ میں اصل مقبال صاحب کو ساتھ لینے میں مدرشید صاحب کو لینے میں بھی ساتھ چلتا ہوں ہم جا کے علیم خان صاحب کو منائیں رازی کریں اور ان کو ہم ساتھ رکھیں نونٹس ایم پی ان کے ساتھ ہیں تو کیوں لوز کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ وہ تو کہتا ہے مجھے چیم منسٹر بنا دیں میں نے کہا سر یہ اگر وہ بات کہتے ہیں تو وہ تو ان کا علاقہ ایک اپنے میرڈ کے اوپر وہ سوچتے ہیں کہ ان کا میرڈ بنتا ہے لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے ہونا ہوئی وہی ہے جو آپ نے کہا فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر پنجاب کے در ہمارا ایک کلچر ہے قتل بھی ہو جائے اور کچھ موزین گھار جا کے ترلہ منت کر لیں تو مدعید سوفٹ ہو جاتی ہے نرمی دل میں آ جاتی ہے تو اگر آپ کے طرف سے عثمان بزہار صاحب چلے جائیں گے ساتھ دو چار اور سینئر منسٹر چلے جائیں گے تو میرے جیسا بندہ بھی بات کرنے والا ساتھ ہوگا تو ہم علیم خان صاحب کو منع لیں گے اور انشاءاللہ وہ مان جائیں گے تو خان صاحب نے خمشی تیار کر لی اس کے پر کوئی ڈسین نہیں کیا اور بعد میں میں نے پھر عثمان بزہار صاحب سے باتیں کی تین چار دن کے بعد کہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے خان صاحب کو یہ کہایا اور خان صاحب نے ڈیوٹی نہیں لگائی میرے ساتھ سے خان صاحب غلطی کر رہے ہیں اور مجھے نظر آ رہے ہیں کہ مرکز کی گولڈ بیٹ بھی گر جانی ہے اور پجاب کی بھی گر جائے گی تو بزہار صاحب کہنے کے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہو گیا اب یہ گرتی نظر آ رہی تھی اور گر گئی غلطی خان صاحب کے اپنی ہیں میرا شدید اعتراض یہ پیدا ہوا کہ مارچ میں یہ حکومت گری تو ستمبر میں خان صاحب نے جو رہٹر لگانی شروع کر دی کہ یہ میر جعفر میر صادق اور آرمی چیف کے اوپر نشانے بازی شروع کر دی یہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل تھے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں خان صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں غلطی طریقہ انصاف کی آپ نہیں ہے نلیک کی آپ کی آپ نہیں ہے ڈال آپ آرمی چیف کے اوپر رہے ہیں زرداری گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ نہیں جاگے کسی کو پیار سے کہہ سکتے تھے جو بند ہی آپ کے تھے نہیں آپ نے کہا حکومت گر گئی تو حکومت میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا پھر بھی آپ پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا پھر اسطیفے دینے کی کیا ضرورت تھی کہ اسطیفے دینے کے باہر آ جائیں اس میں یہ کونسی بات ہے چار چھے بندے کم ہو گئے پھر کونسی بات ہے آپ پوزیشن میں بیٹھیں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے بھی حکومت کو ٹاف ٹائم دیں بار سے بھی ٹڈ بار جو پبلک کا مومن ہے وہ بھی بنائیں تو بھائی رجی شدید غلطیاں خاص اب اگر آپ کو بندہ میری بات سنائے تو بڑے عدب سے عرض کروں گا یہ آپ نے شدید غلطیاں کی اور جو آپ نے آرمی چیف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ڈال دیا یہ آپ نے ظلم کیا پاکستان کے ساتھ زیادتی کیا آپ نے ایک تو آپ کا بیانی ہے غلط تھا اور ایک آپ نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی یقین انہا آپ کی نیت یہ نہیں تھی آپ سمجھ رہے تھے کہ میں تو دو افسر کا نام لے رہا ہوں ایک افسر کا کہہ رہا ہوں افسر نہیں وہ پورا ادار ایک ہٹ پہ آ جاتا ہے اور پھر اگر آپ دو افسر کی بات کرتے ہیں میں نے جتین دفعہ چیف منسل دفتر میں یا اسلامباد میں میں نے زور ایم پی سے باتیں کی ہیں خان صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں کیا خان صاحب کرتے ہیں اور مجھے بھی سب کہتے تھے نہیں نہیں خان صاحب تو دو افسروں کا نام لیتے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی تھی یہ کہتا ہے میں تین دفعہ وزیر رہا ہوں چار دفعہ وزیر رہا ہوں ان کی کوپڑی کام نہیں کر رہی کہ آپ جب افسر کا نام لیتے ہیں بدنام ادارہ ہوتا ہے اور پھر نو مائی کو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے جیپوں کے اندر فوجی یونی فارم میں نوجوان فوجی سپائی بیٹھے ہیں لوگ ان کے روڑے مار رہے ہیں وہ افسر بیٹھے تھے اس کے اندر نفرت تو یونی فارم کے ساتھ ہو گئی وہاں کو افسر تھے اگر آپ افسر کو نشانہ کر رہے ہیں تو عام سپائی کو لوگوں نے روڑے کیوں مارے جو آگے لگی یہ کنن مجھے سمجھ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا منشور نہیں تھا یہ پی ٹی آئی کی پلاننگ نہیں تھی لیکن فوجی اداروں کے آگے جا کے احتجاج کرنے کا تو پلان پی ٹی آئی کا تھا یہ بھی ایک غلطی تھی احتجاج کرنا ہے تو سرکاری اداروں کے آگے جا کریں چیم منسٹر دفتر میں کریں گورنہ حضر آگے کریں فوجی اداروں کے آگے جا کے احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے اگر کہ پورا امر احتجاج پلان تھا لیکن پھر شرارتی لوگ بیچ میں گھن جاتے ہیں جاتوں میں بھی دو چودے لان رہے ہوں اور جو ان دونوں کا مخالف ہوتا ہے کئی دور فیدہ اٹھا جاتا ہے ایک کی طرف سے گولی چلا دی اس کا مار دی اسے دونی کلا کے داس اس کے ساتھ سے مجھ مار دی انتہار بار جاتا ہے یہ چیزیں ہم اکثر دیکھتے ہیں تو فوجی اداروں کے آگے جا کے احتجاج کرنے کا سوچا ہی کیوں پلانی کیوں کیا اور پھر جو آپ رٹ لگاتے رہے گئے جو نیوٹل ہوتے ہیں یہ تو جانور ہوتے ہیں خاص بھی یہ تو آپ ظلم کرتے رہے یہ تو آپ زیادتی کرتے رہے سرہ سرہ آپ غلط بھی نہیں کرتے رہے اور پھر جو سائفر آپ نے لہ رہایا یہ کنے وہ سائفر سچ تھا بعد آپ کی سائفر تھی فوج کے اوپر الزام تو آپ کا جھوٹا الزام تھا غلط الزام تھا آپ کا بلکل فوج نیوٹل تھی آپ اپنی نیوٹل کسے گرے فوج کا کوئی قصور اس کے اندر نہیں ہے آپ کو لانے میں فوج تھی گرانے میں نہیں تھی آپ گریں خود اپنی غلطیوں سے لیکن سائفر امریکہ کا تھا لیکن میں تو اس کو بھی غلط نہیں سمجھتا دو ملک آپ اس میں دوست ہوتے ہیں اور ایک دوست ملک سمجھتا ہے جیسے ہماری دوستی ایران کے ساتھ ہے ہماری دوستی افغانستان کے ساتھ ہے ہماری دوستی چاہنے کے ساتھ ہے ہماری دوستی سعودی عرب کے ساتھ ہے ہماری دوستی ترکی کے ساتھ ہے ہماری دوستی انگلینڈ کے ساتھ ہے بیشوار ملکوں سے ہماری دوست نہیں ہیں اور اگر پاکستان سمجھے کہ ایران کا فغانستان کا چائنہ کا سعودی عرب کا انگلینڈ کا یا کسی بھی ہمارے دوست ملک کا کچھ سانبرہ ایسا آگیا ہے جو ہمارے لئے ٹربل میکر ہے تو ہم اگر وہاں کچھ لوگوں کو کہیں کہ یار اس کو بدلیں یہ کیا ہے تو یہ کون سے مداخلت ہے ہماری رائے ہے اب اگر امریکہ نے پل فرض سمجھا ہمارے لئے تو امران خان بہترین تھا لیکن امریکہ کے لئے شاید کسی وجہ سے وہ آپ سے خواہب تھے لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو بدلیں تو غصہ کرنے والی کون سے بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ماننا تو ہم نہیں ہے نا اسمبلی کے در ووٹ تو ہم نے خود ڈالنے ہیں امریکہ نے تو ڈال دینے تو یہ مداخلت کہاں کیوں گئی آپ نے یہ شوڑ ڈال دیا مداخلت ہوگی مداخلت ہوگی یہ کون سے مداخلت ہے ان کی رائے ہمارے امیسیڈر نے لکھے بھی دے ان کی یہ رائے ہے اور پھر رائے ہم وہ تو ہمارا کام ہے فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے پاکستانیوں نے کرنا ہے آپ نے اتنا غصہ کر لیا کہ چوک چرائے کے اوپر آپ نے وہ لہنانا چور کر دیا تو کیا امریکن پریزنٹ انسان نہیں ہے کیا اس کے ادھ کے جو بیٹھے ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ نہیں سوچے کہ یار یہ پاکستانی لیڈر کیا کر رہا ہے ہر روز ہمیں بدنام کرتا ہے پاپل کے آگے کیا وہ پھر بیٹھ اٹینشن سے کوئی بیٹھ منصوبہ نہیں بنائیں گے نقصان دینے کا تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ چیزیں شدید غلطیاں ہوئیں شدید غلطیاں ہوئیں اور پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مومنٹ خانسہ میں چلائی اور پھر فوج کو اپنے مقابلے میں خود ہی سبردستی لے آئے تو پہلی دفعہ جو چھتر پریڈ ہوئی وہ خاصت سولہ ماہ کے بعد ہوئی مارچ دوزار اکیس میں اعتماد ہوا مارچ دوزار بائیس تک کسی نے پیٹھ گئے کہ بندے کو تھپڑ بھی نہیں مارا آپ نے راٹر لگانی شروع کر دی تھی نیوٹرل یہ تو جانور ہوتے ہیں میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں آپ نے بدنام کرنا شروع کر دیا تھا اس کے باوجود کسی کو تھپڑ بھی نہیں لگا لیکن سن سن کے سن سن کے اگر آرمی چیف کے ارد گد جو مطاعت افسر بیٹھے ہیں وہ بھی انسان ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باس کو روزانہ گالی دی جا رہی ہے جو اس کو روز بدنام کیا جا رہا ہے تو کسی افسر کا بھی خون جوش مار سکتا ہے کہ میں دو درہ علاج کر کیا ہوں تو پھر جب ان کے اندر ایک ریاکشن آیا تو پہلی دفعہ جو پھینٹا لگانا انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے علاج کرنے کا پلان کر لیا وہ پچیس مئی دوزار بھائیس تھا عدم اعتماد کے سولہ ماہ بعد پہلی دفعہ پچیس مئی کو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم علاج کرنا بھی جانتے ہیں لیکن وہ زیادتی ہوئی تکلیف دیں مراحل ہوئے لوگوں کے گھروں میں پولیس پھلانگی اور آنیریبل ممران کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں لیکن اس کا ذمہ دار میں عمران خاصل آپ کو اٹھا رہتا ہوں آپ نے اس حد تک مشکل دی اداروں کو کہ وہ پچیس مئی کرنے پر مجبور ہو گئے آپ عدم اعتماد نہیں سمال سکے بھرداشت کریں پھر پہلے بند سمال لیں آپ کیوں لوگوں کو نہیں کہہ رہے کیوں علیم خان کو اپنی ساتھ پیار سے چلا رہے کیوں راجہ ریاض کو آپ نہیں منا رہے پیار سے کیوں اپنے بندے جو پرے جا رہے ان کو اپنی پیار کر رہے ان کو پیار کر کے ساتھ لگائیں آپ کو نہیں پتا لگ رہا کہ گورنمنٹ آنسٹیبل ہوگی تو ملک نقصان میں چلا جائے گا کہ آپ کے تھوڑا سا ترلہ کرنے سے آپ کی انا کو فرق پڑتا ہے پھر اگر آپ کو اپنی انا عزیز ہے تو پھر اسی لیے میں آج کہتا ہوں آپ اللہ اللہ کریں نمازیں آپ پر پوری کریں اگر کوئی قضاء ہو گیا تو وہ قضائیاں دیں دروشی پڑیں آپ اندر سے صاف ہیں آپ کے اندر نیکی ہے آپ کے اندر لالچ نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے ایک چیزیں کرنی کیسے ہیں بہت غلط ہیں آپ کی تو بہرحال آپ جو حالات پیدا ہو چکی ہیں نو مائی کو جو ہو گیا جیگرین آپ نے نہیں کہا جا کے آگ لگاؤ لیکن آپ کے بیانات کی وجہ سے جو کچھ ہوا جو اشتیال آیا لوگوں کے اندر شہداء کی جو انشادیں چلائی گئیں شہداء کی نشانیوں کو توہین کا نشانہ بنائیا گیا فوجی بلڈگو کو چلائیا گیا ایک جگہ پہ نہیں راولپنڈی میں سرگودے میں لاہور میں کئی جگہوں کے اوپر پشاور میں ہر جگہ کے اوپر جو لوگوں کو آیا کہ ہم نے کور کمانڈر گھر کو پکڑ لینا ہے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے تو وہ جو دو افسر جن کا آپ نام لیتے تھے ان کسی گھر کے اندر بھی وہ دو افسر تو نہیں تھے تو جو میرے جیسے طالبین سوچتا تھا کہ آپ جو جملے بازی کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ عام فوجی تک جائے گا تو پھر دوسرا مجھے یہ بتائیں جب ہم فوجی یونی فارم کو تحین کا نشانہ بنائیں گے اور ان نوجوانوں کو جو ہمارے لیے بارڈر میں کھڑے ہوکے گولی کھانے کو تیار ہے جب ہم اس کو روڑے ماریں گے تو ہمارے لیے بارڈر میں وہ جان دے گا وہ ہمارے لیے گربانی دے گا اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں نواز شیف صاحب نے جو ظلم کیا تھا مریم صاحب بارے جو زیادتی کی تھی انہوں نے بھی بہت بڑی زیادتی کی تھی کیا نواز شیف صاحب ڈیکٹیٹر نہیں ہے عمران خان صاحب محترم کیا آپ خود ڈیکٹیٹر نہیں ہیں کہ جو مرضی آپ کرتے ہیں وہی ہوگا وہ سارے آپ کا احترام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے سوا اکثر لوگ آپ کا احترام لالج سے کرتے ہیں میاں جلیل شرپوری جو وہ ہے جو آپ کے ساتھ احترام آپ کا لوجک سے کرتا ہے میں اختلاب بھی آپ سے کرتا رہا ہوں محبت بھی آپ سے کرتا رہا ہوں اختلاب بھی میں نے لوجک سے کیا ہے محبت بھی لوجک سے کی ہے لیکن اکثر آپ کے اردگیت وہ وزیر مشیر بننے کے لئے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں مجھے وزیر مشیر بننے کا کبھی شوق نہیں ہوا عثمان بزار صاحب کے وقت بھی میں وزارتے لے سکتا تھا مجھے لوگ کہتے بھی رہے میں کبھی اٹریکشن نہیں ہوئی مجھے یہ ہے کہ نظام صحیح چلے ہمارا ملک آگے جائے ہماری حکومت وہ جو باوکار طریقے سے چلے اور آپ کی ذات کے اندر تو ایک باوکار پرسیلٹی نظر آتی تھی لیکن آپ نے یہ ایسی ایک حالتیاں کر دیں جس کا آپ ریورس بیک ہونے کا امکان نہیں ہے اور پھر آخر میں میں نے جو مشورہ دیا تھا حالات کو خراب ہوتے تھے جو خراب آپ نے خود کی ہے جس کے آپ خود جمع دار ہیں فہود کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اس کے لئے مجھے بہت تکلیف ہے سر اثر تکلیف ہے پھر ہمارے صحافیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو گئیں پھر جب ایک ادھارہ نگت کر لیتا ہے کہ ہم نے پھینٹیاں لگا گئے ان کا علاج کرنا ہے تو وہ پھر ریورس ہونے کا تو وہ سوچ ہی نہیں رہے ان کو تو سنجھائے بھی نہیں جا سکتا سولہ ماہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں سولہ ماہ آپ ان کو اچھکل دیتے رہے ہیں سولہ ماہ وہ آپ کہتے رہے ہیں جانور 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 اب وہ پھر بن گئے نا دکھا رہے ہیں جانور کیا ہوتا ہے اب بردائج کریں اب جب حضالتیں بھی بے بس نظر آئیں ادھاریں بھی بے بس نظر آئیں اور آپ کی غلطیوں کے وجہ سے حالات نو مئی تک پہنچ گئے اور نو مئی سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا نو مئی سے پہلے غالباً ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے کہا دیا تھا حالات دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب جا تو امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ دیں یہاں آپ کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا چلے جائیں اور اس مومنٹ کو سکون سے چلائیں اگر قانون اور آئین کے مطابق پنجاب کے الیکشن نوے دن کے اندر ہونے چاہیے تھے لیکن اگر قانون اور آئین کو پڑھنے کو اتیار نہیں ہے تو پھر کیا ملک کو آگ لگا دیں کیا کریں وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں عجوب خان نے بھی غیر آئینی کام کیا زیول حق صاحب نے بھی کیا پرویز مشرف صاحب نے بھی کیا جب ایک دفعہ غیر آئینی کام کسی مجبوری سے کسی زید میں کسی انا میں ایک پاکت کر جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ملک کو آگ لگا دیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے لیکن وہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے تھے آپ کی غلطیوں کے وجہ سے جو آپ نے غلطی شروع سے شروع کی تھی جس کا ابھی میں نے ذکر نہیں کیا جو بعد میں کر دوں گا تو پھر جب نہیں وہ الیکشن کرارے ہیں تو پھر کیا کریں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کرانے چاہیے کرانے چاہیے کرانے چاہیے نہیں کرارے تو پھر کیا ہو سکتے ہیں برداشت کریں پھر جب بھی کرائیں سال بات کرائیں دو سال بات کرائیں تین سال بات کرائیں ہم یہ کہیں گے انہوں نے غیر آئینی کام کی ہے اب عدالتوں کی بھی نہیں سن رہے تو پھر کیا کریں برداشت ہی ہے تو لہٰذا میں نے آپ کو مشروع دیا تھا کہ جا تو امام خمینی کے طرح ملک چھوڑ دیں اور باہر سے جا کے اپنی سکون سے ممر چلائیں بچوں کو انتشار کے آگے انتشار نہ پھلائیں یہ بنی گالا کی اردگید جو میلا لگا ہوا ہے یہ کتنی دیر میلا لگا رہے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اور یہ نو مائے کو ہو گیا اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور دوسرا مشروع میں نے دیا تھا کہ اگر آپ نے ملک نہیں چھوڑنا پھر ملہ عمر کی طرح روح پوش ہو جائیں چھوڑ جائیں مت کسی کو بتائیں آپ کے دنے چھوڑ جائیں کہیں نہ کہیں اور آپ کے لئے بڑی بہتری ہیں جگہ تھے آپ کشمیر جا سکتے تھے آپ گلگت بلتتان جا سکتے تھے چھوڑ جاتے خموشی سے اور پوشیدہ طریقے سے لوگ دونتے رہتے خانس آپ کے دنے نہیں ملنا چاہیے تھا آپ کو بس بتا دے کہ سسٹم کیونکہ میرا ساتھ نہیں دے پا رہا عدالت تحفظ نہیں دے پا رہی لہٰذا میں ایک سائٹ پہ ہو گیا ہوں اور اپنے ورکروں کو کہتے کہ سکون سے برداشت کریں جو حکومت زیادتیاں کر رہی ہے پی ڈی ایم کے حکومت جو خالتیاں کر رہی ہیں ان کو کر رہے ہیں جب بھی الیکشن کرائیں گے ہم مقابلہ کریں گے اور سکون سے آپ الیکشن انہیں کرانے دیتے جب بھی وہ کراتے آپ مقابلے میں آتے پھر عوام خود ہی فیصلہ کر دیتے لیکن آپ کو بھی چین نہیں تھا الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں اب ہو گئے الیکشن اب کیا کریں تو لہذا کہ جو کچھ ہوا ہے غیر قانونی غیر آئین ہی ہوا ہے لیکن اس کا ذمہ در عمران خاص آپ خود ہیں آپ نے غلط طریقے سے ہانڈل کیا جو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری بات جو میں نے ابھی کی جو مجھے شدید اختلاف شروع سے رہا دیکھیں جب آپ پرائیم میسٹر آپ پوزیشن میں تھے آپ کہتے تھے یہ چور ہیں یہ لوٹ کے لے گئے ان کو ووٹ مت دیں وہ ٹھیک تھا لوگوں کو بتانا چاہیے کمپین کے اندر لیکن جب اکثریت نے آپ کو ووٹ دینی ہے اور آپ پرائیم میسٹر پاکستان بن گئے تو پھر بھی آپ نے یہی رہنٹ لگانی شروع کی یہ چور ہے ان کو میں چھوڑنا نہیں ہے ان کو پکڑنا نہیں ہے ان کو اندر دے دینا ہے اب آپ کس کپیسٹی سے مجھے بتا دیں آپ کسی کو اندر کر سکتے ہیں اور کس کپیسٹی سے آپ کیسے دیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے کیا اگر کوئی چوری کے لئے آپ پرچہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے پرچہ تو ایسے چھوڑنے دینا ہے جب آپ کسی کو ایسے پرائیم میسٹر آپ کیوں کہتے ہیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے اور چھوڑنا عدالتوں نہیں ہے چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا آپ چھوڑنا چاہیے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں نہ چھوڑنا چاہیے تو پکڑ بھی نہیں آپ نہیں سکتے عدالتوں نہیں کرنا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے آپ کا کام کیا تھا کہ چیف جسٹس سے میٹنگ کرتے اور ان کو کہتے کہ مجھے بتائیں عدالتوں کو باوقار کرنے کے لیے عدالتوں کو سپیڈی ٹرائل کے لیے ہم بطور حکومت آپ کے کیا مدد کر سکتے آپ بتاتے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مقدمہ ایک سال سے اوپر جائے مجھے پلان دیں چیف جسٹس اور پاکستان آپ کو پلان دے دیتے کہ ہمیں اتنی جج اور برتی کرنے کے اجازے دے دیں اتنا سٹاف اور دے دیں اتنے فنڈ اور دے دیں ہم آپ کو ریزل دیتے ہیں آپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور خموش وہ جانے ان کا کام جانے اسی طریقے سے جو آئی جی سہب آنے ہیں ان سے آپ مٹکیں کرتے کہ نائل صافی والا پرائل نہیں ہونا چاہیے جیلی پرچے نہیں ہونے چاہیے اور جو مجرم ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے کیا آپ کو چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی برتی اور دے دیں اتنی گاڑیاں دے دیں اتنا سسٹم دے دیں ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ان سے ریزل لیتے پھر وہ کسی کو پکڑے نہ پکڑے آپ کیسے اس کی انوال ہو سکتے ہیں اس کو پکڑو یا اس کو نہ پکڑو آپ تو سسٹم ضبوط کر سکتے تھے وہ آپ کرتے ہیں لیکن آپ یہی نائلے لگاتے ہیں کہ میں نے ان کو انہار نہیں دینا میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے آج دوگی آجا پرائیمسو پاکستان ہے آپ کا کیا کہا میں یہ نائلے لگانے کا نائلے تو وہ لگا ہے جو اپوزیزن میں بیٹھا ہے جو باہر بیٹھا ہے تو بہرحال اس طریقے سے بے شمار چیزیں ایسی تھی جن کا مجھے اختلاف ہوتا رہا اور گائے بگائے میں ڈسکس بھی کرتا رہا اپنے دوستوں میں بھی ایم پی حضرات میں ایم این حضرات میں اور آٹھ دس دفعہ میں پرائیم سٹر ہوس عمران خان صاحب کی خدمت میں یا مختلف ایشیز کے اوپر اور ایک راہ ہے کہ جتنی دیر پرائیم سٹر ہوس میں خان صاحب رہے ہیں جب بھی ٹائم مانگا ہے انہیں ٹائم ضرور دے دیا ہے اور میں نے جو دل میں بات ہوئی ہے وہ ان کے خدمت میں پیش کی ہے اور لیکن یہ بھی میں نے دیکھا کہ خان صاحب پر جو ارد گد بیٹھے تھے وہ خان صاحب کی فیجن کے بندے نہیں تھے اور اکثر خان صاحب کی فیجن کے خلاف وہ نیچے کام کر رہے تھے اور یہ چیزیں بھی ہوتی رہی گریپ نہیں تھی ویکنیسز تھی لیکن باہرحال وقت گزر گیا ہے اب جو صورتحال ہے اب تو میری بھی یہ رائے ہے میری یہ رائے ہے کم از کم دو سال الیکشن نہیں ہونی چاہیں اس کے لئے جو بھی ناستہ نکال آ جائے قانونی یا غیر قانونی الیکشن ہوئیں گے اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا ڈیر دو سال الیکشن نہیں ہونی چاہیں لوگوں کو سکون کرنے دے سمبلنے دے انٹارم گورنمنٹ بنائیں جو میرا مشورہ ہے اداروں کو سیاسی لیڈروں کو انٹارم گورنمنٹ بنائیں ریٹائیڈ ججز کے اوپر جتنے ریٹائیڈ ججز ہیں سیشن جاج ریٹائیڈ ہیں ہائی کورڑ کے ججز ریٹائیڈ ہیں چیف سپریم کورڑ کے ججز ریٹائیڈ ہیں ریٹائیڈ عدلیہ کے جو آنیر율 ممبران ہیں ان کی لسٹ لیں ان کو چیم منسٹر بنائیں ان کو پرائیم منسٹر بنائیں ان کے اوپر انٹرین سیٹنپ بنا دیں سال ڈیڑھ سال کے لیے جن کا کوئی سیاسی لگاؤ نہیں ہے صرف ان کو پاکستان کے اندر استحقام لانے کی طرف توجہ ہو وہی استحقام لائے سکیں گے جو استحقام پارٹی بنائی ہے شاید یہ بھی استحقام نہ لائے سکیں استحقام کون لائیں گے جن کا کوئی سیاسی اپنا ویژن نہیں ہے جن کا ویژن صرف یہ ہے کہ ملک کو ہم نے پرسکون کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدلنا جو ہے اس سے ہمیں اللہ بچائے اور شیعہ سنی وحابی جو ہمارے مسلمانوں کے اندر مختلف خیالات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرے کہ ہم سم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اگر تشریحات میں کچھ اختلاف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نیچہ دکھائیں ایک دوسرے کی توہین کریں ایک دوسرے کی انسلٹ کریں اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے اندر جو مزاج ہے کوئی سمجھنے میں پیپس پارٹی کے ذریعے بہتر کام کر سکتا ہوں کوئی سمجھنے میں مسلم لیگ میں بہتر کام کر سکتا ہوں کوئی سمجھنے میں طریقہ انساء میں بہتر کام کر سکتا ہوں کوئی سمجھنے میں یہ نئی پارٹی بنی ہے استقام پاکستان پارٹی اس میں بہتر کام کر سکتا ہوں کوئی جماعت اسلامی کو بہتر سمجھتا ہے کوئی جی ایو پی کو بہتر سمجھتا ہے جس کو بھی بہتر سمجھتا ہے ہیں تو سب پاکستانی اور مقصد بھی سب کا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو استقام دے سکیں اور سکون ریاست بنا سکیں اور ترقی کے طرف لے کے جا سکیں ہمارے پاکستانی عوام کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں بات اپنے تجربے سے کہتا ہوں جتنی دنیا میں نے پھیلی ہے میرے دوستوں میں شاید کسی نے اتنی نہیں پھیلی امریکہ برطانیہ کینڈا جپان کئی دفعہ میں گیا ہوں میڈل ایس میں کئی دفعہ گیا ہوں کاروباری دوروں پر بھی گیا ہوں سیاسی دوروں پر بھی گیا ہوں مذہبی دوروں پر بھی گیا ہوں لیکن جتنا ٹیلنٹ میں نے پاکستانی نوجوانوں میں اور اپنے احباب میں دیکھا ہے اتنا ٹیلنٹ مجھے دنیا کسی قوم میں نظر نہیں آیا لیکن بد بدکسپ دیجئے ہے کہ جب ہمارے لیڈرنال بیکاری مزاج ہیں جب ہمارے لیڈرنال ذاتی غرض ذاتی لالچ اپنی جگہیں بھرنا پاکستان سے لوٹ لوٹ کے باہر جا کے پیسہ رکھنا تو پھر ملک کو بدنامت ہوگی لیڈرنال کرتے ہیں عوام نہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے ملک کو مستقم کریں اپنے ملک کا سوچیں اپنے ملک کو بہتر کریں اور دنیا کے آگے ایک اچھی مسال کے طور پر ہم پیش کر سکیں اور آخر میں میں پھر اگر ارشدری مندہ سا میری بات کا غصانہ کریں ان کی ضرور گزارش کرنی چاہوں گا کہ آپ کو نہایت عدد سے گزارش ہے کہ میری بات کے اوپر آپ کو کمنٹس نہ کیا کریں چونکہ آپ کو تو میری بات اچھی لگتی نہیں ہے اور جو آپ نے جیلی اکاؤنٹ بنائی ہوئے ہیں پندرہ بیس ان کو بھی بھائی میر بانی میرے لیے نہ یوز کریں آپ کی میر بانی ہاں اگر کسی وقت میری کسی بات کے اوپر آپ کو کوئی ہے تو بھرائے را سب تو شیف لائیں مجھے سمجھائیں میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشت کر سکتا ہوں تو ایسے جو آپ کمنٹس کرتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اور جو جیلی اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہوئے ہیں بیس پندرہ لوگ سمجھ دیں چاہتے ہیں بیس مختلف لوگ ہیں وہ سارے آپ خود ہی بیٹھ کے کار رہے ہوتے ہیں تو نہ ایسے کیا کریں اور میں محبت سے کہہ ہی سکتا ہوں اور میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں تو باقی آلیان شرق کو شریف آلیان شہو پراز زلہ کے جتنے بھی دوست ہیں سب کو میرا محبت و برا سلام اور یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے زلے کو اپنے صوبے کو اپنے وطن کو آگے لے جانے کا سوچیں ایک دوسرے کو نیچے لگانے کا نہ سوچیں وآخر و دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین